آپ کو سیٹلائٹ سے آئی کچھ تصویریں دکھائیں گے جس میں اسرائیل کے نیواتم ائر بیس پر ایران کی مسائلوں دورہ کی گئی تباہی کے ثبوت ملے ہیں یہ وہی ائر بیس ہے جہاں اسرائیل کی ائر فورس اپنے ایف تھرٹی فائیو لڑاکو ویمانوں کو تینات رکھتی ہے اور سیٹلائٹ سے آئی تصویروں میں اس ائر بیس پر بڑے بڑے گڑھے دکھائی دے رہے ہیں سیٹلائٹ تصویروں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ائر بیس کے دو ہینگرز کو کچھ نقصان ضرور پہنچا ہے اور ان میں سے ایک ہینگر پوری طرح ٹوٹ گیا ہے حالانکہ رنوے پر کھڑے بیمانوں کو کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بھی سمبھو ہے کہ اگر ہینگر میں بیمان ہوں گے تو ہو سکتا ہے انہیں ضرور کوئی نقصان پہنچا ہو جس سے رنوے کے سنچالن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانی ہوئی ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینگرز کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور گڑھا جو ہوا ہے یہ ایران نے جو مسائل حملہ کیا تھا یہ وہ گڑھا ہے آپ کو یاد ہوگا ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے بیس ایف تھرٹی فائیو لڑا کوئی مانوں کو اس حملے میں نشٹ کر دیا ہے لیکن اسرائیل نے یہ کہا کہ اس کے ایک بھی ویمان کو نقصان نہیں پہنچا ہے اور اس کے فائٹر جیٹس اس کے ڈرونز اور دوسرے ہتھیار پوری طرح سے سرکشت ہیں لیکن اس ائر بیس پر بنے گڑھے اور ہینگرز میں ہوئے نقصان سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ایران کی شاید بہت ساری مسائلوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے پہلے کی تصویر آپ کی سکرین پر ہے میں آپ کو فر سے دوبارہ دکھاتا ہوں دیکھئے یہ پہلے کی تصویر ہے جو سیٹلائٹ سے لی گئی تھی ہم ایک تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو حملے سے پہلے کی تصویر ہے اور دوسری تصویر حملے کے بعد کی تصویر ہے اور ان تصویروں میں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے یہ وہی ہوای اڈڈا ہے یہ وہی ائر بیس ہے جس ائر بیس پر اسرائیل اپنے ایف تھرٹی فائیو لڑا کو ویمانوں کو تینات رکھتا ہے اب آپ کو اسرائیل پر ایران کے حملے کی کچھ تازہ تصویریں دکھاتے ہیں جو تب لی گئی ہیں جب یہ مسائلیں جارڈن کی ہوای سیما سے ہو کر گزر رہی تھی یعنی جب یہ مسائل جارڈن کے اوپر سے گزر رہی تھی تب یہ تصویریں لی گئی ہیں اور اس ویڈیو میں مسائل کی دو لہریں جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی اس میں دوسری لہر زیادہ بڑی ہے جس میں زیادہ سنکھیا میں مسائل دکھائی دے رہی ہیں اور اس ویڈیو میں جارڈن کی مسائل بھی آپ کو دکھائی دیں گی جو ایران کی کچھ مسائلوں کو اپنے ائر سپیس میں گھسنے کی وجہ سے نشٹ کر رہی ہیں جارڈن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زمین کا استعمال ید کے لیے نہیں ہونے دے سکتا اب یہ تصویریں دیکھئے جو بلکل نئی تصویریں ہیں اور جارڈن میں ایک ویکٹی نے ایک فوٹوگرافر نے انہیں کیپچر کیا ہے موسیقی موسیقی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایران نے ایک رات میں جتنی مسائلیں اسرائیل میں داگیں ان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اور ان مسائلوں سے بچنے کے لیے اسرائیل نے کتنا پیسہ خرج کیا کیونکہ ہر ایک مسائل سے بچنے کے لیے ایران کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے جسے ہم آئرن ڈوم بھی کہتے ہیں وہ بھی ان مسائلوں کو نشٹ کرنے کے لیے مسائل چھوڑتا ہے اب دیکھئے جو مسائل ایران چھوڑتا ہے اپنے ڈیفنس میں ان حملہور مسائلوں کو نشٹ کرنے کے لیے اس کی قیمت کیا ہے اور جو مسائل ایران نے چھوڑی ہیں ان کی قیمت کیا ہے تو اس حملے میں ایران نے فتح ٹو اور شہداب تھری جیسی مسائل کا پریوک کیا ان میں سے فتح ٹو مسائل کی قیمت ہے چوراسی لاکھ روپے ایک مسائل کی قیمت ہے چوراسی لاکھ روپے جبکہ شہداب تھری مسائل کی قیمت پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ ہے پھر سے آپ سن لیجئے ایک مسائل کی قیمت پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ ہے پندرہ سے بیس کروڑ شہاب تھری جو ہے ایسا بتایا جا رہا ہے پندرہ سے بیس کروڑ روپے اس کی قیمت ہے اور فتح ٹو کی قیمت ہے چوراسی لاکھ روپے کے آس پاس اب جتنی مسائلیں ایران نے چھوڑی ہیں اس کے حساب سے اگر ہم ایک رف ایسٹیمٹ لگائیں ایک اندازہ لگائیں تو ایران نے اس حملے میں ایک رات میں لگ بھگ دو سو کروڑ روپے کے آس پاس خرچ کیے ہوں گے ان مسائلز پر یعنی دو سو کروڑ روپے کے آس پاس کی مسائلز ایران نے ایک رات میں اسرائیل پر داگ دی اور ان مسائلوں کو روکنے کے لیے اسرائیل نے جس ڈیفنس سسٹم کا پریوک کیا اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا یہ بھی آج آپ کو جاننا چاہیے اسرائیل کے پاس اس سمیں جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس میں الگ الگ سسٹمز ہیں ایک ہے آئرن ڈوم دوسرا ہے ڈیویڈ سلنگ اور تیسرا ہے ایرو ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی ایک مسائل کا خرچ ہے لگ بھگ تیس سے چونتیس لاکھ روپے ایک مسائل کا ڈیویڈ سلنگ کی ایک مسائل کا خرچ ہے آٹھ کروڑ روپے اور اتنے پیسے سے ایران کی لگ بھگ دس فتہ ٹو مسائلز تیار ہو سکتی ہیں اسرائیل کے ایرو ڈیفنس سسٹم میں استعمال ہونے والی ایک مسائل کی قیمت ہے لگ بھگ 29 کروڑ روپے اور آپ کو یاد ہوگا اس سال اپریل کے مہینے میں جب ایران نے اسرائیل پر ایک اور حملہ کیا تھا تب اس حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل نے لگ بھگ ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے خرچ کر دیئے تھے اس خرچ میں اس ایندھن کی قیمت بھی شامل ہے جس سے پانچ سے چھ گھنٹے تک اسرائیل نے اپنے لڑاکو ویمانوں کو ہوا میں رکھا تھا اور اپنے لڑاکو ویمانوں کو بھی اس نے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اٹیچ کیا تھا ان کا ڈیفنس سسٹم اس نے کتنا پیسہ بہا دیا ہوگا اس حملے سے بچنے کے لیے اپریل کے حملے میں ایران نے بلیسٹک مسائلز کروز مسائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا تھا حالانکہ اس بار اس نے صرف بلیسٹک مسائلز کا پریوک کیا ہے ہائپر سونک مسائلز کا پریوک کیا ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ ڈرونز مسائلز کے مقابلے بہت دھیمی رفتار سے اڑتے ہیں جنہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم آسانی سے نشٹ کر پاتا ہے وہ اس لیے کہ جب دوسری ہیں ان کی سپیڈ کم ہوتی ہے اور اس لیے آئرن ڈوم کو سمیں مل جاتا ہے ان مسائلز کو اور ان ڈرونز کو ٹریک کرنے کا اور پھر وہ انہیں بہت آسانی سے مار گراتا ہے لیکن اس بار ایران نے صرف بلیسٹک مسائلز کا ہی استعمال کیا جس میں ہائپر سونک مسائلز ہیں جن کی رفتار بہت تیز ہے ایک سیکنڈ میں ساڑھے چار ہزار ساڑھے چار کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ساڑھے چار کلومیٹر کی رفتار ان کی ہوتی ہے جس سے اسرائیل کو زیادہ نقصان اس بار پہنچا اور یہ اسرائیل کے نیوٹم ائر بیس کی تصویروں میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس بار ساری مسائلز کو ٹریک نہیں کر پایا ساری مسائلز کو وہ روک نہیں پایا کیونکہ اس بار ایران نے جو ساری مسائلز چھوڑی تھی وہ ہائپر سونک مسائلز تھی بلیسٹرک مسائلز تھی اور بڑی سنکھیام انہوں نے ایک کے بعد ایک یہ مسائلز چھوڑی ہیں لگ بگ ایک سو اسی سے دو سو مسائلز انہوں نے داگی تھی جس میں سے کچھ مسائلز ائر ڈیفنس سسٹم سے اسرائیل کے چھوٹ گئی اور تب ہی ہم نے آپ کو اس ائر بیس کی تصویریں دکھائی جہاں پر یہ مسائلز پہنچ گئی اور انہوں نے ائر بیس پر یہ نقصان کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے اور ایک طرف اسرائیل ایران کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کی سینہ لیبنان کے اندر پرویش کرتی جا رہی ہے اسرائیل کے سینکوں نے پچھلے چار دنوں میں حزباللہ کے دو سو ننیانوے آتنکوادیوں کو مار دیا ہے لگ بھگ تین سو آپ مان لیجیے اسرائیل نے ویڈیو جاری کیا ہے ایک اور اس ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کا گراؤنڈ آپریشن دکھشن لیبنان میں ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور اس کی زمینی لڑائی حزباللہ سے اب بھی چل رہی ہے تو آپ دیکھئے اس سمیں اسرائیل اور ایران دونوں کی طرف سے بہتی سخت پرتکلیاں آ رہی ہیں اسرائیل لگتار یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ایران کا نام و نشان مٹا دے گا اور ایران نے جو حملہ کیا ہے اس کا اس کی بہت بڑی قیمت ایران کو چکانی پڑے گی دوسری طرف ایران اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل میں بہت تباہی مچائی ہے اسرائیل کی سینہ لیبنان کے دکھشنی حصے سے لے کر لیبنان کے راجدھانی بیروت تک حزباللہ کے آتنکوادیوں کو اب نشانہ بنا رہی ہے لیکن ابھی اس نے ایران کے اس مسائل کے حملے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے تو حملہ کر دیا لیکن دو دن بھی چکے ہیں اسرائیل نے ابھی تک ایران کے اس حملے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے ایران کی سینہ معاف کیجئے کہ اسرائیل کی سینہ لیبنان میں تو گھسی ہوئی ہے وہ حزباللہ کے آتنکوادیوں کو ڈھونڈ رہی ہے چن چن کر انہیں مار رہی ہے لیکن ابھی تک اسرائیل نے ایران کو جواب نہیں دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے وار روم میں اس سمیں رنیتیا تو بن رہی ہوگی یا بن چکی ہوگی اور اسرائیل یہ تیہ کر چکا ہوگا کہ یہ جواب کیسے دیا جائے گا کب دیا جائے گا کس روپ میں دیا جائے گا اور ایران اور اسرائیل کے استناؤ پونڈ ماحول کے بیچ ایران کے راشپتی قطر پہنچ گئے ہیں اور قطر ایک ایسا دیش ہے جو امریکہ اور ایران دونوں کا سہیوگی ہے اور قطر اس وقت اسرائیل کے خلاف اور ایران کے پوری طرح سے سمرتن میں ہے قطر سے ایران کے راشپتی نے اسرائیل کو یہ چیتاونی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسے پھر سے بہت قرارہ جواب دیا جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا قطر کی جو بھومی کا ہوتی ہے ہمیشہ وہ ایک مدھست کی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں سارا اگھٹنا کرم چل رہا تھا تب بھی افغانستان کو لے کر بھی مدھست قطر میں ہی ہوئی تھی امریکہ اور طالبان کے بیچ اس بیچ اسرائیل نے سیریا میں بھی ائر سٹرائک کی ہے اور سیریا کی راجدانی ڈیمسکس میں نصر اللہ کے داماد حسن جعفر کی موت ہو گئی ہے اس حملے میں ایرانی سینہ کے ایک سلاکار کی بھی موت ہو گئی اور کل ایران کی راجدانی تہران میں حزباللہ کے چیف نصر اللہ کی شوخ سبھا ہے جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنئی کا بھاشن بھی ہوگا اور یہ بھاشن بہت مہتپون ہونے والا ہے اور خامنئی اس بھاشن میں کیا کہیں گے پوری دنیا کی نظر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بھاشن میں وہ کوئی بہت بڑی گھوشنا کر دیں جب پورا کی پورا ایک ورگ ایک آتنک وادی کو اپنا ہیرو سمجھ لے تو پھر اس ملک کی آگے کی پیڑیاں اور بھوشش کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں کسی زمانے میں گلف دیشوں کا سویڈزلینڈ کہا جانے والا لیبنان آج اسی دور سے گزر رہا ہے کٹر پنتیوں نے ایک موڈرن سوچ والے ملک کو کئی ورش پیچھے دھکل دیا ہے اب کیسے یہ کٹر پنتی اپنی سوچ سے نئی پیڑی کا برین واش کر رہے ہیں اس کی خبر آپ کو آج ہم دکھائیں گے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ نصر اللہ کی موت کے بعد کئی دیشوں کے ماتا پتا اپنے نوجات بچوں کے نام نصر اللہ رکھ رہے ہیں یعنی بچوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ نصر اللہ ان کا ہیرو ہے پوری دنیا کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ نصر اللہ ان کا ہیرو ہے اور وہ اپنے بچوں کے نام اس آتنکوادی نصر اللہ کے نام پر رکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھارت میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ نعرے لگائے پوری دنیا میں بہت سارے جو نصر اللہ اور حزباللہ کے سمر تھاکے ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے کہ کتنے نصر اللہ مارو گے ہر گھر سے نصر اللہ نکلے گا اب آپ دیکھئے کیسے ہر گھر سے ایک نصر اللہ نکل رہا ہے عراق کے سواست منترالے کے حوالے سے میڈیا ریپورٹس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ لیبنان کے حزباللہ پرمک حسن نصر اللہ کی موت کے بعد سے لگ بھگ سو نوجات ششوں کا نام نصر اللہ رکھا گیا ہے اور وہاں کے میڈیا کے انسار یہ قدم نصر اللہ کے سممان میں اٹھایا گیا ہے وہ لوگ نصر اللہ کو شہید مان رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کئی دیش اس طرح کے آتنکوادیوں کے شو کو سوپنے سے ہمیشہ بچتے ہیں جب بھی کسی بڑے آتنکوادی کو مارا جاتا ہے تو امریکہ جیسے جو دیش ہیں وہ کبھی بھی آتنکوادی کا جو شو ہے اسے اس کے پریوار کو نہیں سوپتے اور پہلے ہی اس کا انتیم سنسکار کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کا انتیم سنسکار بھی ایسے ہی امریکہ نے اس کی ہتیا کرنے کے بعد بنا لوکیشن کی جانکاری دیئے انہوں نے سمودر میں اس کو ڈال دیا تھا کیونکہ جب آتنکوادیوں کے شو سوپ دیے جاتے ہیں پریوار کو تو پھر اس کا ایک جلوس نکالا جاتا ہے اور لوگ اس سے بہت پر بھاوت ہوتے ہیں جیسے کہ نصر اللہ کے معاملے میں ہو رہا ہے اب وہاں کے لوگ نصر اللہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں ویسے اسی طرح کی سوچ جو ہوتی ہے وہ سیماوں سے پرے ہوتی ہے اپنے دیش میں بھی یعنی بھارت میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نصر اللہ کی موت کے بعد ہمارے یہاں بھی بہت سارے شہروں میں پردرشن ہوئے تھے اور لوگ رو رہے تھے روتے روتے نارے لگا رہے تھے کہ ایک نصر اللہ مارو گے ہر گھر سے نصر اللہ نکلے گا یہ تو کسی اور دیش کی تصویریں نہیں ہیں یہ ہمارے دیش کی تصویریں ہیں اور یہ ساری تصویریں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے اپنے دیش میں بھی نصر اللہ کے کتنے سمرتک ہیں اپنے دیش میں بھی بھارت میں بھی نارے لگ رہے ہیں کہ کتنے نصر اللہ مارو گے گھر گھر سے نصر اللہ نکلے گا کیا لخنو کیا سلطان پور رائے پور کارگل بڑھگام اب ہم آپ کو بیروت سے ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھائیں گے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل کی سینہ ابھی بھی لیبنان میں کس طرح کا آپریشن چلا رہی ہے میرے پیچھے یہ تکشنی بیروت کا علاقہ ہے جو بلکل بیتر میں جو ہے کوئی اندر نہیں جا پا رہا ہے وہاں پر بچھرے دو دن کے دوران قریب دس جو ہیں ایریل سٹریکس آئی ڈی ایف نے کیری کی ہے اور باری چھتی اندر جگہ جگہ پر ملٹسٹوری بریڈنگ جو ہے ان کو پہنچا ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پر ویوسائی تھے جو ان حملوں کی چپیٹ میں آئے ہیں آیا آس پاس ہوئے تھے ان میں بھی پوری طرح سے ہر طرف تباہی تھی تباہی دیکھتی ہے بدوار کو آٹھ جگہوں پر جو ہیں آئی ڈی ایف نے نشانہ بنا کر اللہ کے ٹکانوں کو یہاں پر دست کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کی کئی امارتوں اور ٹکانوں کو بھی مقصاد موجا ہے اتنا ہی نہیں یہاں تک کہ اب سدا سے گازہ میں کسی بھی بریڈنگ پر حملہ کرنے سے پہلے آئی ڈی اف وہاں پر لوگوں کو آگاہ کرتی تھی کہ کوئی مقصوص نمارت جو ہے وہ آہ تہائی جائے گی یا اس پر ایر سٹریک کیا جائے گا کچھ اسی طرح سے یہاں تکشنی بیروت میں بھی اب اسرائیل کی جو سینہ ہے وہ اس طرح کے آدھیج جاری کرتی ہے اور پھر منٹو میں آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ خالی کر دیتے ہیں اس پورے علاقے کو اور وہاں پر پھر بمباری شروع ہو جاتی ہے دراصل اگر تکشنی بیروت کی باتے جائے آہ بیروت شہر کا سب سے گنجان آبادی والا یہ علاقہ ہے یہاں پر حسن نسل اللہ کے مارے جانے کے بعد پوری طرح سے جو ہے پورا علاقہ خالی ہو بیا ہے یہاں پر صرف حزباللہ کے لڑا کو کہیں پر نظر آ رہے ہیں واقعی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو سرکشت دیکھنے کے لیے لوگ یہاں سے پہلے ہی جو ہے پلائن کر چکے ہیں اور خطرہ بھی اس پوری علاقے میں بنا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ رہے ہیں تو کب اور اس وقت اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہاں پر حملہ کیا جائے گا تو اس میں جو ہے لوگوں کو اچھتی پہنچے گی تو آج کی جو سب سے ایک خاص خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے تھے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اسرائیل کے ایک ائر بیس کی سیٹلائٹ تصویریں دکھائی ہیں ان سیٹلائٹ تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ کیسے جو تصویریں ہیں ایک تصویر حملے سے پہلے کی ہے اور دوسری تصویر حملے کے بعد کی ہے اور ابھی جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ حملے کے دوران کی تصویریں ہیں جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کیسے ایران کی مسائلوں کو ہوا میں ہی نشٹ کر رہا ہے اور یہ نشٹ کرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے یہ ویسے ہی ہوتی ہے کہ ایک مسائل اگر دشمن دیش نے چھوڑی ہے اسرائیل پر تو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ بھی اس مسائل کو نشٹ کرنے کے لیے ایک اور مسائل کو چھوڑتا ہے اور پھر یہ مسائل حملہور مسائل کو ہوا میں ہی نشٹ کر دیتی ہے لیکن اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم کچھ مسائل کو روکنے میں چوک گیا اور کچھ مسائل اسرائیل کے ائر بیس تک پہنچ گئی جہاں انہوں نے نقصان کیا اب وہ سیٹلائٹ تصویریں ایک بار میں پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کچھ مسائل واقعی گر رہی ہیں اسرائیل کے اوپر جو ابھی آپ نے دیکھا اور اب دیکھئے حملے سے پہلے کی تصویر اس ائر بیس کی نیواتم ائر بیس ہے یہ اور حملے کے بعد کی جو تصویریں ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر مسائل نے نقصان کیا ہے نقصان پہنچایا ہے یہ وہی ائر بیس ہے جہاں ایف تھرٹی فائیو لڑکو ویمانوں کو تینات کیا جاتا ہے لیکن نقصان کتنا ہوا ہے یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا ہے موسیقی